بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو تشارہ کرنے جا رہی ہوں پشاوری چپلی کباب کی ریسپی اور یہ ریسپی بھی بکرہیت کے حوالے سے ہے اید الہزر سپیشل ریسپی ہے یہ اور اکثر پرابلم یہ ہوتی کہ جو لوگ چپلی کباب جیسے گھر میں بناتے ہیں تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یا تو یہ ٹوٹنے لگتے ہیں بکھننے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں اس کے اندر بائنڈر یوز کرتے ہیں جسے انڈر یوز کرتے ہیں لیکن نہ میں نے اس ریسپی انڈر یوز کیا نہ سچ کوئی ایسا بائنڈر یوز کیا لیکن پھر بھی یہ بہت ہی بہترین بنے ہیں ریسپی کو انڈر لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گے کس طریقے سے آپ بغیر انڈر یوز کریں بہت ہی مزیدار یمی سے بلکل بہار جیسے ٹیسٹ کے چپلی کباب گھر میں تیار کر سکتے ہیں اپنی اید کی دعوتوں پر سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کیجئے ریسپی کو لائک اور فرنس اور فاملی اور سوشل میڈیا پر کیجئے شیئر اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو بہت بہت شکریہ اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کیجئے سبسکرائب دیکھ کیجئے سبسکرائب کے بٹن پر اس گھت گھنڈی کا نشان کو دبائی ہے بلکل فری ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فوراں اس کی نوڈیفکیشن آ جائے گی میں فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں سن کے پیجز کے لیکس آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ کمپلیٹ انگریڈینٹس لسٹ میں لے گی آج کی ریسپی کی اور چینل سبسکرائب کرنے کی لینک بھی دسکرپشن باکس میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم یہاں پر چیزیں رکھی ہیں اس میں سب سے پہلے میں پاس یہ کیمہ ہے یہ دیکھیں میں پاس مشین کا نکلے ہو کیمہ تھا اور میں نے اس کو ایک دور دوبارہ چوپر سے نکال لیا ہے بلکل باریک آپ کو اس میں کیمہ چھائیے باریک کیمہ آپ اس میں لے لیں اور اس میں آپ 90% اس میں گوش رکھیں اور 10% اس میں چربی چاہیے ہمیں تاکہ بائنڈنگ آئے اچھی تو نائنٹی اور ٹین کے ریشیو رکھتے ہوئے اس طریقے سے کیمہ پیسنے اچھا 1 ٹی سپن ہمیں اس میں لیسن کا پیس چاہیے ہوگا تین میں نے یہ میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور میڈیم سائز کی پیاز لے کے میں نے اس کو دیکھیں بلکل فائن چوپ کر لیا ہے بہت ہی باریک آپ کو اس کو کٹنا ہے بلکل اس طرح فائن ہم نے چوپ کر لیا ہے جتنا باریک کٹ سکتے ہیں اتنا باریک کٹیں یہ میرے پاس 1 ٹی سپن کوٹی لال مرش ہے کیونکہ ابھی ہم اس میں ہری مرشیں بھی ڈالیں گے اس لئے 1 ٹی سپن کوٹی لال مرش 1 ٹی سپن میں چاٹ مسالہ لیا ہے اپنی پسند کا کوئی بھی چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں ہوئے آپ کا ساتھ کھٹائی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں 2 ٹی سپن میں دھنیا لیا ہے سابت دھنیا اس کو میں نے دردرہ پیس لیا ہے دردرہ آپ کوٹ لیں اس کو بلکل اس کو باریک نہیں پیسنا 1 ٹی سپن زیرہ ہے اس کو بھی ہم نے دردرہ کوٹ لیا ہے اور 1 ٹی سپن میں نے اس کے اندر اجوائن لے ہے اور یہ 1 ٹی سپن نمک ہے آپ چاہیں تو اپنے تیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ویسے 1 ٹی سپن نمک جو اس میں سب چیزوں میں کافی ہوگا اور یہ باقی چیزیں ہمارے پاس یہاں ہیں اچھا اب یہ جو ہمیں باقی چیزیں چاہیئے ہیں اس کو میں نے چھوٹا ٹی سپنگ ٹیامٹل لے لیں اور اس کو اس طرح سے باریک ہٹ lیں سفت چیزیں پلپ بھی ساتھ میں ہی آپ کو لینا ہے ہٹانا نہیں ... اس طرح سے چھوٹا کاٹ لیں اور یہ میں نے 1 4 cup دھنیا لیا ہے 2opes میں نے ادھرگ جوہ 구독ب 돌 2 ڈی ابت کب ضے Cara پر پاس بات کے باریک ہیں اس کی دکلی مہشو کھروف د خائ обязательно اسی کے لیے باریک ہمیں اس کو باریک ہٹھیں اس کے علاوہ سب سے مین انگریڈینٹس کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ اناردانہ تو میں نے یہ اناردانہ لیا ہے اناردانہ 2 ڈیبل سپون آپ لے لیں اناردانہ لے اس کو اچھے سے دھوکے اور پھر اس کا پانی پھیک دیں اور اس طرح آپ کے ساتھ جائے گا اچھا 3 ڈیبل سپون میں نے اس میں بیسن لیا ہے ویسے اس کا مکہی کا آٹھا ڈالتا اگر آپ کو مکہی کا آٹھا مل جائے تو آپ وہ ڈالیں 3 ڈیبل سپون اور اگر نہیں ملتا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ بیسن ڈال سکتے ہیں جیسے کہ مجھے نہیں ملا تو میں نے یہ 3 ڈیبل سپون بیسن لیا ہے ٹیسٹ میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا چلائیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیمہ لیا تک بال میں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 1 ڈیسپون ادھر لیسن کا پیسٹ ادھر لیسن پیسٹ ڈال کے اچھے سے ہاتھ ساپ اس کو مکس کریں اس کا مکل اچھے طریقے سا مکس ہو جائے اس طریقے سے آپ کو مکس کرتے ہو جب میں جرا کریں اچھے مکس کرنی جس میں اور سپر مسل مسل پیسٹ اگرے سابسٹ پیسٹ کی سوال میں اس کے اندر ایجاب میں نے اس کے اندر ڈال دیا جک想ان filmsکیں اندھر مکس کرنے گا اسکاں مکس ہیں اندھر مکس کرنے گا یہ پیسٹ میں مٹی ہوتی ہے دھوکے اس کا پانی پھیگ دیں اور اچھے پہلاء بیسن میں ڈال دیا جیسے نے آپ کو بتایا ہے مکعی کاٹا ملے تا وہ یوز کریں اب اس کو مسال مسال کے اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کریں گے یہ دیکھیں مسالوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مسال مسال کے مکس کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں یک جا ہوں گیا کیمے میں اسی طریقے سے ہونا چاہیے جب یہ ہو جائے مسال ہے جیسے کیمے میں تو ہم ڈالنا شروع کریں گے اس میں پیاس اور پیاس بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنے ہو اچھے اسے مسال کے جاتا ہوں دیکھیں اسے مش blev کے اچھے طریقے سے جائیں اچھے اسے مسال کے مکس کریں گے یہ چیزیں بہت امپورٹنریس سے کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو فلیور ہوتا ہے وہ اندر رج پس جا تے ہیں اچھے اسے مکس کریں دیکھیں اب میں اس کے اندر دھانیا اور ادھرک اور باقی ہری مرچہ جاتی ہے وہ سب ڈال رہئی ہیں اور یہ سب ڈال کے بھی ہم بہت اچھے اس کو مکس کریں گے اچھا ہمیں سب چیزیں ڈال دیں اب میں اس کی مکسنگ سٹارٹ کر رہی ہوں تقریباً تین سے پانچ منہ رب اس کو اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل مسل کے مکس کریں تاکہ ساری چیزوں کا فلیور جو ہے وہ کیمے کے ساتھ آج ہے اچھے طریقے سے مکسنگ ہو چکی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یک جا ہوئی یہ سب چیزیں یہ بہت امبورٹنیس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا فلیور اندر اس میں آ جاتا ہے کیمے میں آدھا کلو کے کیمے سے آپ کو آرام سے پندرہ جو ہے وہ نورمل سائز کے چپلی کواب مل جائیں گے تو پندرہ آپ نورمل سائز کے چپلی کواب آدھا کلو کیمے سے بنا سکتے ہیں اچھے سب چیزیں ایک ساتھ مکس ہونے کی ریک انڈکیشن یہ ہے کہ جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو کچھ بھی چیز گرے گی نہیں اچھے اب ہم اس کو کور کر کے مرینیشن ٹائم دیں گے اس کو ہم رکھ دیں گے اور کم از کم آپ اس کو چھے گھنٹے تو رکھیں žیں رہیں فورشن سے ہیں تو ٹیسٹ آیا گا اس چیز ہوں کا اسے چھے گھنٹے رکھیں اس کو اوہر نائٹ رکھ رہ ہوں میں اس کو اوہر نائٹ شنرے میں رکھ رہی ہوں ٹیسٹ جو ہوتا ہے یابرہ اوہرنائٹ ہوں اس کا مرننیشن کässی ہے وہ بہت بیٹان ہوتا ہے اگر آپ کی ٹائم ہے تو اوہرنائٹ مرینیشن ٹائم لائے ٹائم دیا逆 جب دیکھیں اوہرنائٹ مریننیشن ٹائم دیا اب میں بیچ میں سینٹر میں اس کے ایک رکھوں گی یہ ٹیماتر کا سلائز پتلہ سے ٹیماتر کا سلائز کاٹ لیں اس کو اس طریقے سے سینٹر میں رکھیں اب بغیر ٹیماتر سلائز رکھیں بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح بنا سکتے ہیں لیکن یہ ٹیماتر جس کو پسند ہو اس طریقے سے وہاں زیادہ پریزنٹیبل ہو جاتا ہے اور جو ہے سرلوک اچھا جاتا ہے تو اس طرح بنا لیں اس کو اس طرح سے دبا دبا کچھا دبا رما کرکیں دوسرا بنائیں دوسرا یہ بنا رہی ہوں دیکھ بین ہے دبانا ہے اس طریقے سے دبا، دبا کریں اس محبوب کو بنا کریم م stare فرائے اور دیکھیں اس طریقے سے کسی طرح بھی سائیڈ پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کا سائیڈ رکھ دیں اس طرح لیکن جب ایک سائیڈ اچھے سے ہو جائے فرائی پھر آپ دوسرے سائیڈ پہ پلٹیں اگر آپ فوراں سے پلٹ دیں گے تو کیا ہوگا کہ کباب ٹوٹ جائیں گے اور اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں گے اس کو پکنے کا تو پھر یہ ہے کہ کباب نہیں ٹوٹیں گے یعنی دو منٹ تو آپ ایک سائیڈ کو پکنے دیں پھر دوسری سائیڈ پہ اس کو جو ٹرن کر دیکھیں میکسم چارہ سکتے تو میں نے چار کباب ڈالیں اور میں چمچھا نہیں لگا رہی ہوں اس طریقے اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے سک جائے اور جب ایک سائیڈ ہو جائے تو دوسرا سائیڈ میں ٹرن کروں گے اب ہم اس کو ریزرف کریں گے سیدار سے سپر سوفٹ اور جوسی چپلی کباب ہمیں پاس بن چکے ہیں یہ بہت مسئے کے بانے آپ ضروری سیسپی کو ٹرائی کیجئے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چھٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ ساتھ میں آپ رنگ انین رکھ سکتے ہیں اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت ہی مسئے کے لگے گی ضروری سیسپی کو ٹرائی کیجئے آپ کو اچھے لگے گی ریسپی کو لائک کیجئے اللہ حافظ